اسلام علیکم ناظرین ٹی اینا ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ازباکستان کے صدر شاکت مرزا یوف پاکستان پہنچ گئے ازباکستان کے صدر شاکت مرزا یوف کو توپو کی سلامی دی گئی وزارت خارجو کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران کئی مہائدوں پر دستخط ہوں گے پاک بحریہ نے بھارتی عبدوست کی ملکی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی حالیہ پانچ پرس میں بھارت کی چہتی عبدوست کے داخلے کی کوشش ناکام ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق ہندوستانی عبدوست جاسوسی اور مشک سے مطالق معلومات جمع کرنے کے لیے آئی تھی تحریک انصاف میں کوئی ترین گروپ نہیں پی ٹی آئی میں صرف عمران خان کا ہی گروپ ہے شاہ محمد قریشی نے کہا عمران خان پر مکمل اعتماد ہے سندھ میں ایک انڈیاری کے مقام پر پیپس پارٹی کے کارکنان نے تحریک انصاف کے سندھ حقوق مارچ کا راستہ رکھ لیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ کو اپنا مارچ کرا دے دیا بلاول بھٹو نے کہا کاف لیک مفت میں ووٹ نہیں دے گی انہیں بہتر پیشکش دینی چاہیے پاکستانی سفارت خانے کی بھارتی دالبینموں کی مدد جسے عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے بھارتی طلبہ کا پاکستانی سفیر نویل کھوکر کو خیراج تحسین پیش پاکستانی عدالت کا بھارت کو کلبوشن یادف کیلئے وکیل مقرر کرنے کا آخری موقع اٹانی جنرل نے کہا بھارت اس کیس میں خود کو انگیش نہیں کرنا چاہتا چیف جسٹس نے کہا بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ شاید بھارت نے پڑھا نہیں یا غلط تشریح کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد مہنگائی کے سطح عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تین سال میں موجودہ حکومت نے گندم، آٹا، چینی، بجلی کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ کیا کوئٹا کے علاقے فاطمہ جنرل روڈ کے قریب بم دھماکے میں دی ایس پی سمیں تین افراد جانبہاک اور پچیس سلسائی زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق دھماکے میں تقریباً دو کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا راول پنڈی میں بارش کے باعث پاکستان اور آسٹریلیا کی کیکی ٹیموں کا پریکٹس سیشن منصوخ کپتان بابا رازم نے کہا آسٹریلیا کی ٹیم اچھی ہے لیکن ہم انہیں ٹف ٹائم دیں گے آسٹریلیا کیکی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز نے کہا پاکستان کے تین کھلاری نہیں لیکن پھر بھی انہیں کمزور نہیں کہوں گا کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ماہرین نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبے میں ہفتے کے آخر میں گیس کی قیمتوں میں دس سینٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے شہری آنے والی دنوں میں مزید اضافے کے لیے تیار رہیں کنیڈا کا یوکرین کے لیے سو ملین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کنیڈین حکام کا کہنا ہے کہ امداد ضرورت پڑھنے پر تجربے کا شراکتداروں میں تقسیم کی جائے گی یوکرینی کنیڈین نوجوان روس کے خلاف لڑنے کے لیے یورپ روانہ کنیڈا کا اور روس کے خلاف اضافی پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کنیڈا کی نائے وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت کنیڈا کے اندر تمام روسی اشرافیہ اور کمپنیوں کی ملکیت کا جائزہ لے رہی ہے جو اقدمات آئیت کیے گئے ہیں ان کا روسی معیشت اور روبل پر پہلے ہی بڑا اثر پڑا ہے کنیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاو میں معمولی کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 32,96,503 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 36,638 ہو گئیں حملہ آور روسی فوجیوں سے کہتا ہوں گھر واپس چلے جائیں یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا کہ جنگ میں اب تک 9,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ساٹھ تیاریں تباہ کر دیئے روسی جنگی تیاریں یوکرین کے بعد سوئیڈن میں بھی داخل کشید کی پڑ گئی سوئیڈش فضائیہ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس واقعے کو سنجید کی سے لیا جا رہا ہے چار روسی لڑاکہ تیاروں نے جزیرہ گوٹ لینڈ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے سوئیڈن کی فضائی حدود کی خلاف فرضی کی ترکی کو بھی یورپی یونین کا رکن بنانے سے متعلق غور کیا جائے تیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی کی ممبرشپ پر بھی تب غور کیا جائے گا جب کوئی انکرہ پر حملہ کرے گا جورجیا نے بھی یورپی یونین میں ممبرشپ کی درخواست جمع کروانے کا اعلان کر دیا چین بھی تائیوان پر جلد حملہ کرنے والا ہے ٹرام کا کہنا ہے کہ چین دیکھ رہا ہے کہ امریکی پالسیاں احمقانہ ہیں امریکی رہنماں نااہل ہیں یقیناً چین حملہ کرنے جا رہا ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چواروالس کروڑ آٹھ لاکھ سنتیس ہزار نو سو پچھپن تک جا پہنچی موزی وارث اموات انسٹھ لاکھ چورانوے ہزار پانسو تین ہو گئیں سنتیس کروڑ چھتیس لاکھ بیالیس ہزار اٹھتر مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف پاکستان کے دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ازبک صدر کا استقبال کیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف پاکستان کے دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ازبک صدر کا استقبال کیا اسلام آباد پہنچنے پر ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف کو استقبال کیا 21 توپوں کی سلامی دی گئی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران کئی محایدوں پر دستاقت ہوں گے مذاکرات میں تجارت رہداری اور ازبکستان اغوانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر گفتگو ہوگی ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ازبک صدر پاکستانی ہم منصب اور وزیر عظیر عمران خان سے ملاقات کریں گے تفصیلات کے مطابق ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف پاکستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر چکلالہ ائر بیس پہنچے ازبک وزیر خارجہ کابینہ کے ارکان آلہ حکومتی حکام تاجروں اور صحافیوں پر مشتمل آلہ سطح کا وفت ان کے ہمراہ ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بیجنگ میں وزیر عظم عمران خان نے ازبکستان کے صدر سے ملاقات کی تھی ملاقات میں وزیر عظم پاکستان نے انہیں دورے پاکستان کی دعوت دی تھی دونوں عالمی رہنماؤں کے دمیان ملاقات میں کشمیر اور اغوانستان کی صورتحال پر تباہ دائے خیال کیا گیا تھا پاک بحریہ نے جاسوسی کے لیے آنے والی بھارتی جدید ترین عبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داقل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پاک بحریہ نے یکوں مارچ کو جاسوسی کے لیے آنے والی بھارتی جدید ترین عبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی پاکستان نیوی نے بھارتی عبدوز کا راستہ روک کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا بھارتی بحریہ نے اپنی عبدوز کو مضموع مقاصد کے ساتھ پاکستان کے خلاف تائینات کیا تاہم پاک بحریہ نے ایک بار پھر مسلسل چوکس رہ کر پیش آورانہ مہارت کے ساتھ بھارتی عبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کونہ کام بنا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق موجودہ سیکیورٹی ماحول اور پاک بحریہ کی جاری مشک سی سپارک دو ہزار بائیس کے دوران یہ اہم واقعہ ہے پاک بحریہ نے مشکوں کے دوران سخت نگرانی اور چوکن نہ رہنے کے طریقہ کار کا اطلاع کیا تھا پاکستان نیوی کے انٹی سب میرین فارویر یونٹ نے یکوں مارچ کو جدید ترین ہندوستانی کلوری کلاس عبدوز کو قبل اس وقت روکا اور ٹریک کیا آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ پانچ سال میں یہ چوتھی بھارتی عبدوز پکڑی گئی ہے یہ پاک بحریہ کی صلاحیت اور پاکستان کی سمندری سرحدوں کے دفاع کے عظم کا اکاز ہے کسی کے بھکاوے میں نہیں آئیں گے زر اور زرداری کی طاقت کسی کو نہیں خرید سکے گی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا یہ شہید بی بی کی پاٹی کا شیوہ نہیں یہ نئی پیپس پاٹی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ دحریک انصاف میں کوئی ترین گروپ نہیں پی ٹی آئی میں صرف عمران خان کا ہی گروپ ہے ہمارے ارکان اسیملی اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے انہوں نے کہا کہ مٹیاری میں پی پی کے کارکنوں نے میرے قابلے کو روکنے کی کوشش کی پیپس پاٹی کارکنوں نے تستادوں کی فضہ پیدا کرنے کی کوشش کی سن حقوق مارچ کے قافلے کو پچیس منٹ رکھنا پڑا قافلے میں شامل پی ٹی آئی کارکنوں نے شدید نارے بازی کی پولیس نے راستہ کلیر کر آیا سن حقوق مارچ کو نکال دیا گیا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے مشکل حالات میں پیٹرول و بجلی پر ریلیف دیا یقین ہے ہمارے ارکان اسیمڈی اپنے موقع پر جٹے رہیں گے ڈائلاغ اور ڈپنومیسی کے کل بھی پابند ہیں آج بھی اس کے قائل ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا عمران خان کے بعد محدود مدت کا سیٹ اپ آئے گا وزیر آزم کے لیے شباہ شریف کو ووٹ دینا پیپس پارٹی کے لیے ایک کرا ٹاسک ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ قائف لیگ مفت میں ووٹ نہیں دے گی انہیں بہتر پیشکش دینی چاہیے کون کون رابطے میں ہیں مناسب وقت پر نام سامنے لائیں گے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے آدم اعتماد ہی جمہوری طریقہ ہے عمران خان کے بعد محدود مدت کا سیٹ اپ آئے گا وزیر آزم ملکی مفات میں شارٹ ٹرم کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی غریب عوام کے حقوق کے لیے بنائی گئی ہے یہ محنت کا نتیجہ تھا آج پاکستان میں جمہوریت ہے حقوق محنت اور قربانیہ مانگتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے پھر مارچ کی تاریخ آگے بڑھانے پر زور بھی دیا انہوں نے مزید کہا کہ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے میں تو ایک مہینے لیٹھ مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے روس کے یوکرین پر مسلسل حملوں کے نتیجے میں بھاری طالب علموں کو یوکرین سے بحفاظت نکالنے میں پریشانی کا سامنا ہے جسے دیکھتے ہوئے پاکستانی سفارت خانے نے اپنی خدمات پیش کر دی مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین میں جاری جنگ اور پورے مشرقی یورپی ممالک میں افرات افری کے دوران ایک بھارتی طالب علم نے دل محلنوالی ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے اندر بھارتی طلبہ کا ایک گروہ موجود ہے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ان طالب علموں کو پنہ دینے کے علاوہ کھانا بھی فراہم کیا گیا یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے نے ان بھارتی طلبہ کو ایک ایسے وقت میں پنہ دی جب انہیں خارکیب سے لیوی جانے کے لیے بھارتی سفارت خانے نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا بھارت کے معروف صحافی اور پروفیسر اشوک سوین نے بھی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی جس میں بتایا گیا کہ رومانیہ کی سرحد پر بھارتی سفارت خانے کا عملہ نہیں تھا لہٰذا ایسے میں پاکستانی سفارت خانے نے بھارتیوں کی مدد کی یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری تفصیل کے مطابق یوکرین سے ایک ہزار دو سو پچاس پاکستانی شہریوں کا انخلاف مکمل ہو گیا ہے ان میں طلبہ پاکستانی شہری اور سفارتی عملے کے خاندان شامل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو قلبوشن یادف کے لیے وکیل مقرر کرنے کا آخری موقع دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ انسان ہونے کی ناتے شفاف ٹرائل قلبوشن کا حق ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں قلبوشن یادف کے لیے سرکاری وکیل مقرر کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس ایتھر منولا کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سمات کی وفاق کے جانب سے اٹرنی جنرل آف پاکستان خالد جعوید ہان عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ بھارتی سفارت خانے نے ابھی تک کوئی وقالت نامہ جمع نہیں کرایا عدالت نے اٹرنی جنرل سے استفسار کیا کہ اس کا کوئی ایکٹ پاس ہو گیا ہے جس پر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ آرڈیننس میں کچھ چیزیں نہیں تھیں جو ایکٹ میں ترامین کی گئی ایکٹ کیس سیکشن دو میں ہائی کورٹ میں نظرسانی اپیل دائر کرنے کی اجازت دی گئی واضح ہے کہ بھارت اس کیس میں دلچسپی نہیں لے رہا اور بین الاقوامی عدالت انصاف جانا چاہتا ہے اٹرنی جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت صرف یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے بین الاقوامی عدالت انصاف پہنچایا جائے جبکہ پارلیمنٹ نے کوشش کی کہ ملزم کو وکیل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے چیف جسٹس اتر منولا کا کہنا تھا کہ کلبوشن یادف کیس کو بنیادی انسان حقوق حاصل ہے اور ہونا چاہیے کمانڈر کلبوشن یادف کو فیر ٹرائل کا حق حاصل ہے بھارتی حکومت کو اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کلبوشن یادف کو بھارتی شہری کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے عوام کو ریلیف دینا ہے تو پی ڈی ایل اور بجلی کی قیمتوں میں مہانہ چار روپے سے زائد اضافہ واپس لینے کا اعلان کیا جائے قائدہ اسپیق طلاف شہباز شریف نے کہا خدشاہ دس روپے کا سیاسی ریلیف آنے والی دنوں میں سیکڑوں روپے مہنگائی کی صورت میں ادا نہ کرنا پڑے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ تحریک ادم اعتماد مہنگائی کے سطح عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگی پاکستان موسیم لیگ نون کے صدر اور قائد حضو اقتلاف شہباز شریف نے مہنگائی پر حکومت کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گھی اور خردنی تیل کی قیمت میں 23 اور 24 روپے اضافہ کے بعد 10 روپے پیٹرول کی کمی عملاً واپس ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے تو پی ڈی ایل اور بجلی کی قیمتوں میں مہانہ چار روپے سے زائد اضافہ واپس لینے کا اعلان کیا جائے ایک طرف مہنگائی کے ستائے عوام اور دوسری طرف لٹے رے حکمران ہیں ملک میں پیٹرولیم بہران کی دہائیاں جاری ہیں گندوں چینی اور الین جی کی طرح حکومت پیٹرولیم بہران پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں قائد حضو اقتلاف کا کہنا تھا کہ ملک کی تجارتی خسارہ سالانہ بنیادوں پر بڑھ کر 82 فیصد ہو گیا گردشی قرص میں 114 فیصد سے زائد اضافہ ہو چکا ہے تجارتی خسارہ 32 رب ڈالر معیشت کی تبہ حالی کا بیان ہے امپورٹ بل میں 85 فیصد اضافہ ہوا جبکہ سات ماہ میں توانائی کے شعبے کا گردشی قرد دو اشارہ تین پانچ آر ٹریلین کی تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے کوئٹہ دھواکے میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی اجمل صدوزئی نے حال ہی میں تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد فورس میں شمولیت اختیار کی تھی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈی آئی جی پیدا حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے میں تقریباً دو کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ پولیس اور ل ای اے تمام زابیوں سے واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دھماکے کی شدت کے باعث قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے تاہم پولیس نے بتایا کہ دھماکے کی نویت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں پولیس کے مطابق دھماکے میں کئی افراد سخمی ہوئے ہیں جنہیں سیویل اسپتار میں منتقل کر دیا گیا جبکہ سیویل اسپتار میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے علاوہ عظیم وقوا پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اور ریسکیو ٹی میں بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں دوسری جانب وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے واقع پر شدید مضمت کی اور کہا کہ دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کو بیرونی مدد حاصل ہے وزیر علیہ نے آئی جی پی بلوچستان کو ہدایت کی کہ دھماکے سے مطالق ریپورٹ پیش کی جائے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ابھی گیارہ کھلاریوں کا فیصلہ نہیں کیا کیا ٹیم کھلانی ہے پچھ دیکھ کر فیصلہ کریں گے پاکستان کے تین کھلاری نہیں لیکن پھر بھی انہیں کمزور نہیں کہوں گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی گیارہ کھلاریوں کا فیصلہ نہیں کیا لیکن تین فاسٹ بولرز یا دو اسپنرز کھلا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹیموں کے پاس پورا اسکواٹ ہوتا ہے اور دوسرے کھلاری آ کر بہتر کر سکتے ہیں ایشیز میں ہیزل ووڈ انفٹ ہوئے تو پولینڈ نے آ کر اچھی کار کردگی دکھائیں سب ٹکٹ بگ گئے جو خوشی کی بات ہے سیکیورٹی کی وجہ سے مختلف لگ رہا ہے لیکن ٹاس کے بعد کرکٹ پر ہی توجہ ہوگی ورچول پریس کانفرنس سے خطاب میں بابا رازم کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو آسان نہیں لے سکتے ان کی ٹیم اچھی ہے لیکن ہم نے بھی پلاننگ کی ہے ٹاف ٹائم دیں گے بابا رازم کا کہنا تھا کہ پورا اعتماد ہوں بھرپور فائٹ کر کے نتائش دیں گے شاہین آفریدی اچھا پر فارم کر رہے ہیں نسیم شاہ، ازہر علی اور فواد بھی بھرپور فارم میں ہیں راول پنڈی میں سب سے جاری بارش کے باعث پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کا شیڈیول پریکٹس سیشن منصوب کر دیا گیا دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیس سیریز شروع ہونے سے قبر یہ آخری پریکٹس سیشن تھا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد